اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوہ 2.2 ناظرین اکرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک عجیب سی صورتحال پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر پچھلے دو ہفتے سے جاری ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں بار 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 اکھاننے کے واقعات ہوئے ان کی ویڈیوز بنائے گئیں اور پھر ان کو جو ہے وہ پبلک کیا گیا آج جو میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے اور سامنے رکھ دیا ہے پاکستان نے دو ٹوک جواب دے دیا ہے اور جو بوٹم لائن اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی جو کچھ دل ہو جائے ہم یہ بار لگائیں گے شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس شاہ محمود قریشی کا واضح موقف اور اس کے بعد پھر افغان طالبان کی جانب سے دو قسم کے جوابات آنا ایک جانب زبی اللہ مجاہد یہ کہتے ہیں کہ بار لگانے کی ضرورت نہیں اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کی بات کی ہے جبکہ دوسری جانب سحیل شاہین کا اس بات کو مان جانا کہ یہ نیچے شرپ پسند اناثر ہیں لوکل لیول پر جو نیچے لوہ رینکس کے بندے ہیں وہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں آج یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے پاکستان نے جواب کس طرح سے دیا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے اہم ترین چیز ہے ناظرین اکرام وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا جواب دیا ہے یا افغان طالبان نے کیا ریسپونڈ کیا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے آج میں نے ڈگ اوٹ کر کے تھوڑی ریسرچ کر کے تھوڑی تفصیلات میں جا کے ناظرین اکرام یہ پتہ کر لیا ہے کہ افغان طالبان یہ ساری گڑھ بڑھ ہٹ کر کیوں رہے ہیں میں پچھلے کچھ دنوں سے بلکل میرا ذہن موف ہے سمجھنے سے کاسی رہے کہ پوری دنیا جب تمہارے خلاف ہے پوری دنیا تمہارے خلاف اقدامات کر رہی ہے اور خاص طور پر تمہارے دشمن تمہیں جو ہے نا وہ تمہارے تمہارے وجود سے انکاری ہیں تو ایسے میں تم کسی ایسے ملک کے خلاف یہ اقدامات کیسے کر سکتے ہو جو تمہیں کھانے کے لیے پچاس ہزار ٹن گندم دے رہے ہیں یا جو تمہاری انٹرنیشنل ریگنیشن کے لیے کبھی آواز اٹھا رہا ہے کبھی جو ہے وہ آئی سی کا سمیٹ بلا رہا ہے کبھی سارک میں جانے کی بات کر رہا ہے تو ایک ایسا ملک جو تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تم اس کی بار کے ساتھ یا اس کی سرحد کے ساتھ اکھار پچھاڑ کیسے کر سکتے ہو مطلب یہ ایک ایسا سوال تھا جو پچھلے کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی ہے کچھ فیکٹس نکالیں ہیں کچھ چیزیں نکالیں ہیں اور وہ تمام تر حقائق جو مطلب میری انڈرسٹانڈک کے مطابق اس کے پیچھے جو وجہ ہے ناظرین اکرام وہ میں آج سامنے لے آؤں تو شاہ محمود قریشی کی اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو وجہ بتاؤں اور وہ سارے فیکٹس بتاؤں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے پہلے پاکستان کا موقع رکھ دوں اس کے بعد پھر میں ناظرین اکرام آپ کے سامنے وہ تمام تر حقائق رکھ دوں گا سب سے پہلے شاہ محمود قریشی نے کل جو پریس کانفرنس کی اس کے ایک ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے اس بیان کو جو باقی دنیا ہے وہ چھاپ کیسے رہی ہے وہ میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ایڈ ڈی انڈ اف دی ویڈیو ان دونوں کے فوری بات پھر میں آپ کو اصل وجہ بتانے والوں اور میرے پاس بڑے مزدار حقائق ہیں آپ کو جان کے مزہ آئے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ ہم چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کی یہ ویڈیو دیکھیں نیجمنٹ ہمارے ہیں اور ہم انشاءاللہ اپلیمائٹک ذرائع سے جو کچھ کلچریں آئیں ہیں وہ قطور کریں کچھ لوگ ہیں جو اس کو اچھالنا چاہتی ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کو اچھالنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے لیکن جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہم اس کو پروٹیٹ کریں نادرین کرام شاہ محمود قریشی کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ شاہد پسند ناصر اچھالنا ہے وی او اے یعنی کہ وائس آف امریکہ نے اس کو کیسے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ پاکستان wars to continue fencing افغانستان border down place taliban dispute disruptive acts کہ پاکستان یہ کہتا کہ ہم جو ہے وہ اپنی اس بار کو لگائیں گے اور پھر نیچے جا کے جو highlighted line ہے اس میں انہوں نے میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں we are not silent we have installed the fence and god willing this effort will continue یعنی کہ بڑے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ categorically categorically یہ کہہ دیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہ یہ بار تو رکنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ بات clear ہوگی اب میں آپ کے سامنے کچھ اہم points رکھنا چاہتا ہوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں یہ بار اکھاڑ کیوں رہے ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ میں نے research کی ہے تو ناظرین اکرام جب میں نے research کر رہا تھا کہ جو بار کہاں کہاں اکھاڑ جا رہی ہے تو میرے ذہن میں دو صوبے آئے ایک ہے ننگرہار اور دوسرا ہے نمروز ایسے ہیں نا ان دونوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں ننگرہار اور نمروز میں تو جب میں نے مزید اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ ننگرہار اور نمروز دو وہ علاقے ہیں جہاں سے smuggling بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے اور particularly جو یہاں سے منشیات کی smuggling ہوتی ہے یہاں سے پوری دنیا میں منشیات جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں چاہے وہ آپ یہاں سے ہو کے آگے ایران کے راستے چلے جائیں اور پھر ترکی اور یورپ چلے جائیں یا پاکستان کا راستہ تھوڑا اختیار کر کے چلے جائیں تو انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں بیس ایسے مقامات ہیں جہاں سے smuggling ہوتی ہے جیسے کہ یہ تلو نیوز دکھتا ہے smuggling from Pakistan to Afghanistan triple وہ بھی یہ ماننے ہیں چلے میں تلو نیوز کی ماننے ہوں تو وہ کہتا ہے پاکستان سے افغانستان میں smuggling ہو رہی ہے لیکن ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے چلو میں مان جاتا ہوں ایسا بھی ہے لیکن جو وہاں سے smuggling ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس کا تعلق کیا ہے بار اکھاننے سے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ پہلے ذرا دلچسپ حقائق سنیں سنیں اور سردھنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ theconversation.com نے اس کے بارے میں ناظرین اکرام پوری ایک تحقیق کی ہے اور تحقیق کر کے جو انہوں نے لکھا وہ انہوں نے لکھا کہ جناب افغانستان کی جو economy اس وقت شیکن ہو چکی ہے وہ اکتم ہل چکی ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو اس کی پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اس کو سہارا دے رہے ہیں نمبر ون جو منشیات کی smuggling ہے نمبر ون وہ اور نمبر دو human trafficking یہ دو ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں کچھ جو ہے وہ پیسے ملنے ہیں اب منشیات کی smuggling میں آپ کو بتاؤں تو جب افغان طالبان پاور میں آئے تھے تو اسی article کے مطابق جو ننگر ہار ہے وہاں پر جو آپ کی افیون تھی جسے آپ افیون کہتے ہیں آپ نے دیکھی ہوگی جسے آگے جا کے ایروان منتی ہے افیون تھی بیس ہزار روپے سیر اب یہ جو سیر ہوتا ہے نا یہ ون پائنٹ ٹو فائف کیجی کے برابر ہوتا ہے تو یہ بیس ہزار روپے یعنی کہ سوا کلو مل رہی تھی بیس ہزار روپے کی طالبان کہانے کے بعد یہ چلی گئی تینتیس ہزار روپے سیر پہ اسی طرح سے نمروز میں دونوں علاقوں میں جہاں یہی سے بار اکھاڑی گئی ہے تو نمروز میں دس ہزار روپے تھی جو کہ چلی گئی اٹھائیس ہزار روپے کیجی یہاں پہ کیجی کے حساب سے ہوتا ہے تو یہاں سے ننگر ہار اور نمروز اب یہاں پہ طالبان اب لیکن جب طالبان آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہو رہی تو نیچے لیول پہ لوکل لیول پہ انہوں نے الاؤ کر دیا کہ آپ یہ کام کریں اور اسی آرٹیکل کے مطابق ناظرین اکرام وہ یہ لکھتا ہے کہ پھر ان کے اوپر ٹیکسز بھی لگا دی گئے یعنی کہ اس سے جو ہے وہ پیسہ بھی کمانا شروع ہو گئے مثال کے طور پہ اب یوں سمجھئے کہ افیون پہ ہزار روپے ٹیکس لگ گیا ہیش پہ جو ہے وہ پانچ سو روپے ٹیکس لگ گیا پر کیجی اور ہیروین پہ جو ہے وہ دو ہزار روپے پر کیجی ٹیکس لگ گیا تو اب یہ ایک واحد چیز ہے جو اس پورے معاملے میں جو ہے وہ ان کی اکانومی کو سنبھالے ہوئے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو آپ نے دیکھیں لیگل راستے سے تو بھیجوار نہیں سکتے ہیں آپ کو کوئی دو نمبر راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اب وہ دو نمبر راستہ پاکستان بند کر رہا ہے بار لگا کے بند کر رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنٹرل گورنمنٹ اس میں انوالو ہے لیکن جو لور لیور رینکس کے جو یہاں کے آفیسرز ہیں پٹکلرلی نمروز اور ننگلہار کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ راستے بند نہ ہو اگر یہ راستے بھی بند ہو گئے تو پیسہ کہاں سے آئے گا کیونکہ یہ واحد راستہ ہے اب یوں ہی دیکھ لیں نا ہمومنٹ ٹریفیکنگ کی میں آپ کو بات بتاؤں تو پہلے جاتی تھی چار سو گھاڑیاں اب وہ بارہ سو کے قریب ہو گئی ہیں لوگ اس طرح سے یہاں سے وہ نکل رہے ہیں تو یہ واحد پیسہ کمانے کا راستہ جو ہے وہ رہ گیا یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ منشیات یہاں سے لیکن اب وہ منشیات جو سمگلرز ہیں میں یہ نہیں کہتا تالیبان اس میں انوالو ہیں لیکن لور رینک کے جو تالیبان ہیں وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سمگلرز کو تو سمگلرز یہ نہیں چاہتے کہ یہ فینس لگے اور راستہ بند ہو جائے یہ فینس لگے جب راستہ بند ہو جائے گا تو پھر ان کا جینا مرنا کیسے چلے گا ان کی ریلزکروٹی کیسے چلے گی اس لیے لور رینکز کے جو طالبان ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک سمگلرز کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور انہیں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ناظرین اکرام وہ بار 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 اکھارتے ہیں اور پاکستانی حکام کو اس بادے میں علم ہے پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ یہاں سے جو ہے وہ سمگلنگ ہو یا پاکستان یہ نہیں چاہتا یہاں سے ہیمن ٹرافیکنگ ہو اور پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ یہاں سے کوئی اللیگل ایکٹیوٹی ہو اس لئے پاکستان بار لگانا چاہتا ہے سینٹرل جو ان کے کمانڈ ہے طالبان کی وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے لیکن لور رینکز کے طالبان جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ فیسلیٹیٹر نے ضرور کر رہے ہیں اور ان کی یہاں اگر فیسلیٹر نہیں کر رہے تو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور ایک نیشنل ایشو جو ہے وہ سے بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک کہانی اب یہ دیکھیں نا سحیل شاہین اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے اور سحیل شاہین نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ اس کو معاملے کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے so this is really happening ناظرین اکرام امید ہے آپ کو پوری بات سمجھ آگی ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ اس کو سمجھ لیا ہوگا this is it from today's episode شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات